آپ دیکھ رہے ہیں ایون مشارہ میڈیا پر ملائے کریم ہم سب کے ہاتھ پھیلانے کو قول فرما لیجئے سب کے سب آپ کے در کے بھکاری ہیں مولا سب کے سب آپ کی چوکھٹ کے سوالی ہیں محتاج ہیں اور ایک دم بہت مضبوط والے فقیر اور محتاج ہیں آپ بڑے داتا اور غنی ہیں آپ کی بارگاہ سے آپ کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا کبھی خالی ہاتھ لوٹتا بھی نہیں ہے پروردگار آپ اس کو لوٹاتے بھی نہیں ہیں ہماری خالی جھولیوں کو ہماری مرادوں سے بھر دیجئے ہم سب کی بڑی مراد آپ کی معرفت ہے پروردگار اس بات کو سمجھنے کی کہ آپ کیسے ہیں ہم سب کو صلاحیت اور سمجھ عطا فرما دیے آپ ہم سے اپنے بندوں سے کیا چاہتے ہیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیے آپ کیسا اپنے بندوں کو دیکھنا چاہتے ہیں ویسا بننے کی توفیق نصیب فرما دیے پروردگار شریعت و سنت کے مطابق ہم سب کو زندگی گزارنا نصیب فرما دے صحیح سچا قوی تعلق ہم سب کو نصیب فرما دیے پروردگار ذاکرین میں اولیاء صدقین میں ہم سب کو شامل فرما لیے بڑے بڑے گنہگاروں کو آپ نے اپنا ولی بنایا ہے بڑے بڑے گنہگاروں کو آپ نے اولیاء صدقین میں شامل فرما لیا ہے پروردگار ہمیں بھی اپنے گناہوں کا ہمیں بھی اپنی غلطیوں کا پورا پورا احساس یقین ہے ہم سب کو بھی ان تمام گناہوں سے توبہ کر کے آپ کا دوست بننے کی توفیق عطا فرما دیے اولیاء صدقین میں ہم سب کو بھی شامل فرما لیے آپ کے محبوب کے طریقوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما دیے اپنے جان اور مال کا غلط استعمال ہو رہا ہے استحصال کر رہے ہیں پروردگار صحیح استعمال کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دیے آپ کے محبوب کے جانی سار صحابہ کے نقش قدم پر چلنا ہم سب کو اس کی سمجھ بوج نصیب فرما دیے بے اقوف ہونے سے ہماری حفاظت فرما دیے دانش مند ہونا نصیب فرما دیے اقل مند ہونا نصیب فرما دیے ہمارے اولیاء کرام ہمارے اکابر جو ہماری سرپرستی فرما رہے ہیں ان سب کی امنوں میں برکت عطا فرما دیے جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دیے ان کے فیض کو قیامت تک جاری ساری رہنے کے فیصلے فرما دیے یہ جلاس عام یہ بڑا جلسہ جو بیت العلوم کی جانب سے اقابر کے مشورے سے کتنے سالوں سے ہو رہا ہے اس ہونے والے جلسے سے جو فیض و برکات ہیں پروردگار ان تمام فیض و برکات سے ہم سب کو مستفیض ہونے کی توفیق ادا فرما دیے اس پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرما دیے دن دوگنی رات چوگنی ترقیات سے سرفراز فرما دیے جو کچھ نظام چل رہا ہے اور کرنے کے ارادے ہیں مولا کریم ان سب کی تکمیل کے فیصلے فرما دیے اس کے آسانی کے ساتھ تکمیل تک پہنچنے کے فیصلے فرما دیے ہر ایک کام کو قبول فرما لیے امت مسلمات جو مرحوم ہو چکی ہے سب کی مغفرت فرما دیے کتنے لوگوں کے یہاں پر تحریر آئے ہوئی ہیں بیٹھنے والوں میں کتنے لوگوں کے گھروں میں بیمار ہوں گے خود بھی بیمار بیٹھے ہوں گے تمامی بیماروں کو شفاہ کاملہ آجلہ مستمیلہ عطا فرما دیے ہماری پیرانی صاحبہ حضرت شیخ محترم کی والدہ محترمہ پروردگار ان کو بھی صحت عطا فرما دیے ان کے سائے کو ہمارے سروں پر تعدیر قائم رہنے کے فیصلے فرما دیے ہمیں بھی مضبوطی رہتی ہے ہماری امی موجود ہیں پروردگار ان کی عمر میں برکت عطا فرما دیے اور پورے خاندان کو ملائے کریم نسلہ دن نسل تک پروردگار خوب خوشیوں میں رہنے کے آپ کی محبت میں رہنے کے فیصلے فرما دیے ہر ایک کو اپنا ولی ہونے کے فیصلے فرما دیے اولیاء شدیقین میں ان سب کو شامل فرما لیے اور ان کے ساتھ میں ملائے کریم ہمیں بھی یہ دولت نصیب فرما دیے حاضرین کو قبول فرما لیے اس جلسے کو قبول فرما لیے اس کے معاونین کو قبول فرما لیے اس میں شریک ہونے والوں کو قبول فرما لیے ملائے کریم ہم سب کو پوری زندگی اسلام پر قائم رہنے کی توفیق دا فرما دیے اور ہم سب کا خاتم ایمان پر ہونے کے فیصلے فرما دیے ہماری ان دعاوں کو محض اپنے فضل و کرم سے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفل میں قبول فرما لیے وَسَلَّ اللَّهُ تَعَلَىٰ عَلَىٰ خِرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَالِهِ وَسَحْبِهِ اَجْمَعِينَ وَرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ السلام علیکم یہ بھی ازان ہوگی اور چار بجے عصر کی جماعت ہوگی مسجد میں آپ ادرات وضو سے فارغ ہو کر مسجد پہنچیں جلد از جلد وقت بہت کم ہے موسیقی